کہتے جی کہ ایک آدمی ہجاج کے معاونین یا خدام الحجاج کی حیثیت سے حج پہ آیا ہے اس نے خود بھی حج کیا ہے اس کو اس کا معاوضہ بھی ملا ہے تو کیا اس کا حج فرض نہ ہوگا پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس میں حج فرض بھی تھا کے نہیں یعنی اگر وہ صاحبِ استطاعت تھا پھر تو حج فرض تھا اگر حج فرض نہ بھی ہو اس نے اتنا خرچہ مل گیا کہ حج کر سکتا ہے انشاءاللہ اس کا حج ادا ہو جائے حج ادا ہو گیا اس کا اس کا تنخواہ دیکھیں نا جب قرآن کہتا ہے کہ اگر عرفات میں تم تجارت کرتا ہے تو کوئی حج نہیں لَيْسَ عَلَيْكْ مُنْ جِنَا هُنَانْ تَبْتَغُوا فَضْرًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا عَفَزْتُمْ مِنْ عَرْفَاتِمْ جب آج میں اگر کاروبار جائے سے تجارت جائے سے پہ نوکری بھی جائے سے میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اہلِ حدیث علماء جو ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھئے کہ تابعین کے دور سے دو جماعتیں بنی ایک جماعت نے اپنے ذمہ خدمتِ حدیث جمع حدیث تحقیقِ رجال یہ مسلک اختیار کیا اور ایک جماعت نے مجتحد بن کر احادیث و قرآن سے جو مسائل استنباد ہوتے تھے ان کو جمع کر کے تدوین اور ترتیب کر کے امت کے لئے آسان کر دیا تو دونوں نے کام بڑا اچھا کیا اگر حدیث کی حفاظت نہ ہوتی تو مجتحدین کس حدیث پر عمل کرتے ہیں اور اگر مجتحدین اس حدیث سے آقام سمجھ کہ امت کے لئے آسانی پیدا نہ کر دے تو امت کے لئے بہت بڑی مشکلات دی تو لہذا اہلِ حدیث یا اصحابِ حدیث ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جی انہیں ساری زندگی حضور کی حدیثیں جمع کی حدیثیں لکھی تحقیق کی حدیثوں کو یاد کیا اور پھر اسماع و رجال پر نظر رکھی پھر انہوں نے فیصلی کی کہ کونسی حدیث صحیح ہے کونسی ضعیف ہے کونسی مرسل ہے کونسی منقطے ہے کونسی موزل ہے کونسی غریب ہے اور کونسی موضوع ہے لیکن آقام کے بارے میں جو تدوین ہے وہ کی ہے فقہ اے عربانے جن کے سر خیل امام ابو حنیفہ ہیں رحمت اللہ علیہم اجمعین انہیں سب سے پہلے تدوین فقہ کی اور فقہ کا معنی یہی ہے کہ دین کا سمجھنا کہ انہیں قرآن و حدیث اصل ہے اس سے سمجھ کے مسائل نکالیں یہ ساری جماعتیں بلحق ہیں اہلِ حدیثوں اعلمہ عربہوں اللہ انہیں کبروں پر کرو رحمتیں فرمائیں توافِ دیارت سے قبل اگر کسی نے اپنی بیوی سے جوا کر دیا ہے تو اس کو ایک بڑا جانور دینا ہوگا یعنی گائے بھینس یا اونک اور توافِ دیارت نہیں کرنا ہوگا یہ تو انہیں کے تواف نہ کرے گا تواف بھی کرے گا اور یہ بڑا جانور بھی دے گا اس کو کہتے ہیں بودھ نہ اس کے دینے سے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے پھر اس کی گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں یہ سب سے اہم چیز جو ہے عرفات ہے اور توافِ دیارت اگر عرفات سے پہلے جمع کر بیٹھے تو حج ہی فاصل ہو گیا لیکن اگر توافِ دیارت سے پہلے کریں تو حج فاصل نہیں ہوگا لیکن اتنا بڑا اس پر صدا ہے کہ بدنا دینا ہوگا اور اس کے لئے کامزی مشکل بات ہوتی ہے دو گھنٹے چار گھنٹے اور بھی تواف کر کے فارغ ہو سکتا ہے لہذا وہ بدنا بھی ادا کر اور وہ بھی مکہ میں اور کسی جگہ نہیں اور وہ بھی اپنے دوستوں کو یا امیروں کو نہیں کھلائے گا فقراءِ مکہ میں نقسیم کرے گا یہ دم جو ہے نا فقراء ہاں ایک ہوتی ہے دمِ قرآن حجِ قرآن کی فقری یا توتب وہ ابھی خود بھی کھا سکتا ہے دوستوں کو بھی کھلا سکتا ہے جیسے قربانی ہے وہ خود بھی کھا سکتا ہے دوستوں کو لیکن جو دمِ جبر ہے جرمانے کی سزا ہے وہ نہیں کھا سکتا ہے وطن واپس لوٹ کر صاحب کا احرام توڑنے کی نیت کرے اعدہ حج تک بیوی حرار رہے گی اگلے سال صرف حج کرنا ہوگا اور صرف ایک دم میرا بھائی بات یہ ہے کہ اب احرام توڑنے کی نیت کیسے کرے احرام تو اس نے کھول دیا بنا میں عرفات سے مردلفہ آیا پھر منا آیا کنگری ماری احرام کھول دیا یہ تو صرف توافی دیانے سے پہلے اس نے جمع کیا ہے بہرحال اس کا حل یہی ہے کہ اس کو ہر حال میں بدنا دینا ہوگا اگر باقی علماء کو فتوہ دیتے ہیں تو آپ کسی مفتی کے پاس جا کے باقیدہ فتوہ لیں حضرت عثمان نے تو شرط نہیں رکھی حضرت عثمان نے شرط رکھی کہ ہمیں مدینہ منغرہ واپس جانے دیں تو مسلم ابن عقید کی شادر کے بعد واپس کیوں نے کیا تو فوجی آگئی اپنے دیان کی ان نے واپس جانے ہی نہیں دیا ورنہ حضرت تو واپس جانے براضی تھے یہ بہت بڑا اصل میں مشکل مسئلہ ہے اسی لیے اسی لیے بعض لوگ جو ہیں اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے وہ تو حضرت حسین پہ خلوج کا فتوہ دیتے ہیں کہ جب ایک آدمی کی بیعت ہو گئی تھی تو حسین کیوں گئے اور اگر خلوج کا فتوہ دیتے ہیں مانا ہے حضرت حسین باغی ہیں باغی کیا خطر بجائز ہے لیکن یاد رکھو کہ جب حضرت حسین نے یہ تین شرطیں رکھ دیں تو اب تو مظلوم ہو گئے اب تو وہ باغی نہیں رہے انہیں تو تین شرطیں رکھ دیں کہ یا مجھے یدین کے بعد جانے دو میں خود بات کرتا ہوں یا مجھے ودینہ واپس جانے دو یا کسی اور تو اب تو مظلوم ہو گئے کہ ان ظالموں نے آپ کی تین باتیں ہی نہیں مانی برنہ وہ جو الزام تھا واقعیتاً وہ بہت بڑا الزام ہے لیکن وہ الزام اس اعلان کے بعد ختم ہو جاتا ہے اس کی کوئی حصیت ہے حضرت حسین کہہ دے یہ واپس کیوں جانا چاہتے تھے تاکہ جنگ نہ ہو اور یہ بھی کوئی سمجھنے کی بات ہے ان نے اپنی طرف سے کوشش کی تاکہ یہ بغاوت بھی شمال نہ ہو اور جنگ بھی نہ ہو اور دوسرے ملک میں جانے کا مقصد یہ تھا کہ بھی کم سے کم ان کو تو اپنے ملک میں میرے گوش سے خطرہ ہے میں اگر دوسرے ملک میں چل جائے گا ان کو تو خطرہ ختم ہو جائے گا تو لہٰذا پھر بھی جنگ نہیں ہو جیتے حضرت حسن نے سنو کر کے ہمیشہ کے لئے دائی ختم کی حضرت حسین بھی نہیں چاہتے تھے لڑائی وہ تو آئے تھے کہ لوگ بیت کر دیں گے میرے جب پتہ لگ گیا کہ انہیں نہ تو دیاد کیا ہے جھوٹ بولا ہے تو آپ نے یہ تھی اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یدید کے بعد جانے دو ہو سکتا ہے محابس میں بات کے ایک میں کہ شاید میں اس کی بیت بھی کروں اگر مجھے وہ مطمئن کر دیں اگر مجھے وہ اپنے کردار اور کریکٹر سے مطمئن کر دیں تو ہو سکتا ہے بیت کر دیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ قریبی رشتے راہ حضرت حسین کس کے بیٹے ہیں حضرت علی کے حضرت علی کس کے بیٹے ہیں ابی طالب کے ابی طالب کس کا بیٹا ہے ابی سفیان کا اور معاویہ کس کا بیٹا ہے ابی سفیان کا یدید کون ابن معاویہ ہے اور حسین کی بیوی جو ہے آمنہ بنت محمونہ وہ حضرت معاویہ کی بھانجی ہے وہ تو قریبی رشتے دار ہے یہ تو اللہ کی شان ہے کہ دشمنوں نے ایک فترہ ڈالنا تھا خوالج نے ان نے فترہ ڈال کے جیسے بی بی عیشہ کو اور حضرت علی کو لڑایا پھر حضرت معاویہ اور حضرت علی کو لڑایا لیکن حضرت حسن نے سرور کر دی تو آمن ہو گیا اب ان کو یہ آمن حضب نہیں ہو رہا تھا اس لیے ابھی ان نے ایک نیا راستہ نکالا تاکہ اس کے دو پیدے ہوں گے اگر حضرت حسین غالب آگ ہے تب ہی ٹھیک ہے نہ آئے تو ان کی شادت کو ہم اپنا نشان بنا لیں گے اور فتنہ بڑھائیں گے